شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے لا خود رودو سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر میری پیانے ناظرین آج ہم آپ کو ایک شخص کی سخاوت کا واقعہ بتائیں گے ایک ایسا شخص جس کی سخاوت بہت مشہور تھی کیا آپ لوگ واقعے سن کر یہ بتا پائیں گے کہ وہ شخصیت کون تھی اسلامک انفو ڈیسک چینل پر میں ہوں آپ کی ہوسٹ اشنا اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے آئیے واقعہ شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا آپ اس شخصیت کو پہچان سکیں گے یا نہیں ایک آدمی تھا جسے شہد کی اشد ضرورت تھی اس نے کسی سے پوچھا بھائی مجھے تھوڑا سا شہد چاہیے کیا آپ مجھے دیں گے مجھے شدید ضرورت ہے میری چھوٹی سی بیٹی ہے جو کہ بیمار ہے اس کا علاج شہد سے ممکن ہے اس بھائی نے جواب دیا افسوس میرے پاس اس وقت شہد نہیں ہے ویسے شہد آپ کو مل سکتا ہے لیکن آپ کو کچھ دور جانا پڑے گا ملک شام سے ایک بڑے تاجر کا تجارتی کافلہ آ رہا ہے وہ تاجر بہت اچھے انسان ہے مجھے امید ہے وہ آپ کی ضرورت کے لیے شہد ضرور دے دیں گے ضرورت مند نے ان کا شکریہ ادا کیا اور شہر سے باہر جلا آیا تاکہ کافلہ وہاں پہنچے تو تاجر سے شہد کے لیے درخواست کر سکے آخر کار اس کو کافلہ آتا ہوا نظر آیا وہ فوراں اٹھا کافلے کے نزدیک پہنچا وہ کافلے کے امیر کے بارے میں پوچھنے لگا لوگوں نے ایک خوبصورت اور بارونک چہرے والے شخص کی طرف اشارہ کیا وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے ارز کیا کہ میری چھوٹی سی بیٹی بہت بیمار ہے اس کے علاج کے لیے مجھے تھوڑی سے شہد کی ضرورت ہے اس خوبصورت اور بارونک چہرے والے شخص نے اپنے غلام سے فرمایا جس اونٹ پر شہد کی دو مٹکے لدے ہیں ان میں سے ایک مٹکہ اس بھائی کو دے دیں غلام نے جب یہ سنا تو کہا آقا اگر ایک مٹکہ اسے دے دیا تو اونٹ پر وزن برابر نہیں رہ جائے گا یہ سن کر امیر نے فرمایا تو پھر ایسا کرو کہ دونوں مٹکے انہیں دے دو یہ سن کر غلام خبرا گیا اور کہنے لگا آقا یہ اتنا وزن کیسے اٹھائے گا اس پر آقا نے کہا تو پھر اونٹ بھی اسے دے دو غلام فوراں دوڑا وہ اونٹ مٹکوں کے ساتھ لا کر اس ضرورت مند کے حوالے کر دیا وہ ضرورت مند ان کا شکریہ ادا کر کے اونٹ کی رسی تھام کر چلا گیا وہ ضرورت مند انسان بہت حیران ہوا اور وہ دل سے بے تہاشا دعائیں بھی دے رہا تھا وہ سوچ رہا تھا یہ شخص کس قدر سخی ہے میں نے اسے تھوڑا سا شہد مانگا اس نے مجھے دو مٹکے دے دی مٹکے ہی نہیں دی وہ اونٹ بھی دے دیا جس پر مٹکے لدے ہوئے تھے ادھر غلام جب اپنے آقا کے خدمت میں حاضر ہوا تو آقا نے غلام سے کہا جب میں نے تم سے کہا کہ اسے ایک مٹکہ دے دو تو تم نہیں گئے دوسرا مٹکہ دینے کے لیے کہا تو بھی تم نہیں گئے پھر جب میں نے یہ کہا کہ اونٹ بھی اسے دے دو تو تم دوڑتے ہوئے چلے گئے اس کی کیا وجہ تھی غلام نے جواب دیا آقا جب میں نے یہ کہا کہ ایک مٹکہ پورا دینے سے اونٹ پر وزن برابر نہیں رہے گا تو آپ نے دوسرا مٹکہ بھی دینے کا حکم فرما دیا جب میں نے یہ کہا کہ وہ دونوں مٹکے کیسے اٹھائے گا تو آپ نے فرمایا اونٹ بھی اسے دے دو اب میں بہت ڈر گیا اگر اب بھی میں نے کوئی اعتراض کیا تو آپ مجھے بھی اس کے ساتھ جانے کا حکم فرما دیں گے اس لئے میں نے بناتاعمل دور لگا دی اس پر آقا نے کہا اگر تم اس کے ساتھ چلے جاتے تو اس کی غلامی سے آزاد ہو جاتے یہ تو اور بھی اچھا تھا جانتے ہیں جب آپ میں غلام نے کیا کہا سنیے کہنے لگا آقا میں آزادی نہیں چاہتا اس لئے کہ آپ کو تو مجھ جیسے سنکڑو غلام مل جائیں گے لیکن مجھے آپ جیسا آقا کہیں نہیں ملے گا میں آپ کی غلامی میں رہنے کو آزادی سے زیادہ پسند کرتا ہوں واللہ کیا شان تھی سخاوت کی اس قدر حسین مزاج کی شخص کیا آپ جانتے ہیں گونتے اگر آپ نہیں جانتے تو بتائے دیتے ہیں کہ وہ آقا وہ سخی انسان وہ بارونک اور خوبصورت چہرے والا انسان اور کوئی نہیں تھا بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کی سخاوت کی چرچے ہمیشہ سے ہی بہت مشہور رہے ہیں میری پیارے ناصرین میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اور واقعہ اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اس کے ساتھ ہی مجھے دے اجازت اگلی ویڈیو تک دعاوں بھی یاد رکھیے گا فیمان اللہ موسیقی موسیقی موسیقی